یار دیکھو ویسے تو میں ایسی بہت ہی ریئر سٹوریز کو کور کرتا ہوں جو پہلے ہی آپ نے سن رکھی ہوں کیونکہ پہلے اگر سن لیا تو پھر اس میں مزہ آگی کیا ہے دوبارہ اسے اس سنانے کا لیکن یہ کچھ کیس ایسا تھا جس میں کرویلٹی کی جس میں کرورتاگی حدے پار کی گئی تھی جی ہاں آپ کسی کا مرڈر کیوں کر سکتے ہیں کیا موٹیف ہونا چاہے کسی کا مرڈر کرنے کے لیے چاہیر سی بات ہے اگر آپ کے دوست نے آپ کو تھوڑا بہت جھوٹ بول دیا تو کیا آپ اس کا مرڈر کر دیں گے کیا اس نے اپنے جھوٹے برطن اٹھا کر سنک میں نہیں رکھے تو کیا آپ اس کا مرڈر کر دیں گے اور کیا آپ کا دوست آپ سے بینہ پوچھے آپ کی بائک لے کر چلا گیا ہے اور اگلے دن وہ واپس بھی دے گیا تو کیا آپ اس دوست کا مرڈر کر دیں گے میرے خیال سے تو نہیں کیونکہ اتنا کوئی بڑا ریزن نہیں ہے اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے جو یہاں پر مرڈر کیا جائے لیکن آج کی جو کہانی میں آپ کو بتانے والا ہوں جی ہاں ایک ایسے سیریل کلر کی کہانی بتانے والا ہوں جس نے پوری دلی کے اندر اپنی دہشت بنائی اور پولیس والوں کو کھلم کھلا للکارا اور ایک نہیں دو نہیں بلکہ سات لوگوں کو بینہ بات کے بہت معمولی تھی چھوٹی موٹی باتیں جو کی عام زندگی میں آپ کے اور میرے ساتھ ڈیلی گھٹتی ہیں ان باتوں پر سات لوگوں کا سیر سے دھڑ الگ کر دیا گیا تو دوستوں میرا نام ہے ویکھی آپ دیکھ رہے ہیں میسٹریریس دنیا کا ایک اور بہت کمال کا اپیسوڈ آپ پلیس اس ویڈیو کو ایک لائک کر دے اور کمنٹس میں پک ملک دے تاکہ کل کی ویڈیو میں میں آپ کو شاؤڈر دے دوں اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ایک سیریل کلر کا دماغ کیسا ہوتا ہے وہ کیسے کیسے اپنے دماغ میں آئیڈیا لگا کر لاش کو ٹھکانے لگاتا ہے وہ پولیس کو کیسے چیلنج کرتا ہے اور یہاں پر دلی پولیس یعنی کی ہماری رازدھانی کی پولیس کتنی مورک ہو سکتی ہے اس ٹائم پر یہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اس کانڈ میں پولیس والوں نے اسے پگڑ لیا تھا لیکن اس کے خلاف ثبوت نہیں جھوٹا پائے اور پھر اسے جمانت مل گئی دوسری بار پھر پگڑ لیا دوسری بار پھر اسے جمانت مل گئی ہے نا کمال کی بات جی ہاں میں یہاں پر آپ کو پوری کہانی بتانے والا ہوں the most famous serial killer چندرکانت جھاگی بہت سے لوگ بحار سے دلی یا پھر پورے دیش سے ہی دلی آتے ہیں کام دھندہ کرنے کے لیے اور ایسا ہی ایک آدمی چندرکانت جھاں نام کا یہ بندہ بحار سے دلی آیا کام دھندہ کرنے کے لیے اچھا کام چل پڑا تھا اس کا کوئی دیکت نہیں تھی لیکن پھر 1998 میں یعنی 1998 میں ایک لاش ملتی ہے تیہار جیل کے ایک گیٹ کے باہر جہاں اس لاش کا بھی سر الگ تھا اور دھڑ الگ تھا صرف پولیس والوں کو مل چکا تھا لیکن دھڑکا کوئی اتا پتا نہیں تھا تو پولیس والوں نے آس پاس پوچھتاچ کری تو چندرکانت جھاں نام کے ایک ویکتی کا نام سامنے آیا اسے ترند پولیس نے جھپ لیا جھپنے کے بعد اسے عدالت میں پیش کیا گیا لیکن صدی سی بات ہے عدالت ثبوت دیکھتی ہے اور ثبوت پولیس کے پاس نا کے برابر تھے کیونکہ اس لاش کی پہچان تک پولیس نہیں کر پائی تھی پولیس کہہ رہی تھی کہ یہ مرنے والا جو ویکتی ہے وہ یوپی کا ہے اور اس کے ماں باپ وہی ہیں عدالت نے کہا ٹھیک آپ جا کر ان کا ڈی ای نے کروا کر لاؤ اور دیکھو اس کا اور ان کا ڈی ای نے میچ ہوتا ہے یا نہیں لیکن ڈی ای نے میچ نہیں ہوا اور جو ڈی فینس کا لوئر تھا اس نے کہا کہ جب لاش کس کی ہے یہ ہی نہیں پتا تو اسے مارنے والا کون ہے اور اس کو مارنے کے پیچھے کا موٹیو کیا ہے یہ ہم کیسے پتا لگا پائیں گے جس وجہ سے چندرکان جھا جسے اٹھایا گیا تھا پولیس زوارہ اسے چھوڑ دیا گیا اب پورے پانچ سالوں تک ماملہ شانت رہا دلی میں اس طرح کا کوئی قتل نہیں ہوا ویتے تو دلی میں ہر روج ہی چار پانچ سات قتل ہو جاتے ہیں لیکن اس طریقے سے قتل نہیں ہوا سر الگ دھڑ الگ اور تیہار جیل کے باہر پانچ سال تک ماملہ شانت رہا اور پھر آیا تئیس جون دوہجار تین کا دن جب ایک پر پھر سے اسی طرح سے کٹا ہوا سر تیہار جیل کے ایک دروازے کے باہر پڑا ہوا ملا پولیسی سے دیکھ کر پھر پریشان ہو گئی اور وہ پھر سے فلیش بیک میں گئی اور انہیں یاد آیا کہ ایسا ہی کچھ سو پانچ سال پہلے بھی ہوا تھا لیکن پھر سے اب کی بار ان کو اس کی پہچانی پتا نہیں چل پائی کہ مرنے والا کون ہے مارنے والا کو تو بعد میں ڈھونڈ لیں گے جس کے صرف چار پچ مہینے بعد ہی بیس نومبر دوہجار تین کے دن اب کی بار تیہاڑ کے گیٹ نمبر ایک کے بلکل سامنے اور بیچ اور بیچ میں ایک پھر سے لاش ملتی ہے کٹا ہوا سر ملتا ہے لیکن اب پھر سے اس کی کوئی پہچان نہیں پولیس نے پہلے دو ملی ہوئی لاشوں کے ساتھ اس کو کمپیر کر کے دیکھا طریقہ بلکل سیم تھا لیکن پھر کوئی موٹیو نہیں مارنے کا اور مارنے والا کون تھا پھر ابھی کوئی پتا نہیں چل پایا اس کے بعد پھر دو نومبر دوہجار پانچ کے دن پھر سے ایک اور لاش ملتی ہے سرکٹی ہوئی اب کی بار پھر سے تیہاڑ جیل کی گیٹ نمبر تین ہی تھی جس کے آگے لاش ملی تھی اس کے صرف ایک سال بعد یعنی کی 20-22 اکٹوبر کے آس پاس پھر سے ایک اور لاش ملتی ہے اور یہ پانچوی لاش تھی جو اب پولیس کو اس طرح سے ملنے والی تھی لیکن یہی پانچوی لاش ایک ایسی لاش تھی جس کے دار پولیس کو اب ایک کھلا چیلنج کیا ہوا لیٹر بھی ملا جب لیٹر کو کھولا گیا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا میرے پریہ جنون ڈلی پولیس کے ڈی ایچ پی یعنی کی ڈلی ہوم گارڈ پولیس اور اسے لے کر IPS تک تم سبھی کو میرا کھلم کھلا چیلنج ہے مجھے پگڑ کر دکھاؤ اور اگر تم مجھے نہیں پگڑ پائے تو تم ناجائج باب کی اولاد ہوگے اس نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں تمہارا داماد بول رہا ہوں ایسا کچھ اس میں لکھا ہوا تھا کھلا چیلنج آئے پوری کی پوری ڈلی پولیس کو ہی اس کے نیچے ایک اور چھوڑی سے لائن میں لکھا ہوا تھا کہ میں سن 2003 میں ہی جیل سے باہر آیا ہوں اس بیچ پولیس ان سوی لاشوں کی جانچ کری رہی ہوتی ہے کہ 25 اپریل 2007 کا دن آ جاتا ہے جب پولیس کو چھٹی لاش یہاں مل جاتی ہے لیکن اس چھٹی لاش کے ساتھ ساتھ پولیس کو ایک پی سیو سے کال بھی آیا اور جب پولیس نے وہ کال اٹھایا تو اس میں سامنے والا بول رہا تھا کہ میں تمہارا داماد بول رہا ہوں ابھی تک تم مجھے پکڑ نہیں پائے تمہارے بس کی کچھ نہیں ہے فالتو میں وہ دھمکیا دے رہا تھا پوری ڈیلی پولیس کو کہ وہ نہ کارا ہے نا جائز ہے پھر آیا اٹھارہ مئی دوہجار ساتھ کا دن جب پولیس کو پھر سے ایک اور لاش ملی اور اب کی بار پھر سے گیٹ نمبر تین تھا جہاں یہ سر رکھا گیا تھا اب یہاں پر پولیس کے نام پر سات لاشے کوئی تیہار جیل کے باہر چھوڑ کر جا چکا تھا پولیس نہ ہی مرنے والے لوگوں کا پتہ لگا پا رہی تھی ماننے والا تو بہت دور کی بات تھی اب پولیس کے پاس تھا تو صرف ایک وہ لیٹر جس میں ان کی ہیڈ رائٹنگ پولیس میچ کرنے کی سوچ رہی تھی لیکن میچ کرے کس سے کیا پوری دلی کے لوگوں سے وہ میچ کرنے والے تھے بلکل نہیں ہو ہی نہیں سکتا دوسرا تھا وہ پی سیو کا کال تو کیا پولیس وہاں اسپس لگے کیمراز کو کھنگالنے والی تھی شاید میری خیال سے اس سمیں اتنے سی سی ٹی وی ہوتے نہیں تھے جو پولیس کو کچھ مل پاتا لیکن یہاں پر پولیس کو جو ساتوی لاش ملی تھی پولیس نے اس کی فوٹوز گلک کر کے اکبار میں دی اور پوری دلی سے یہ ڈیمانڈ کری کہ وہ انہیں بتائے کہ یہ آدمی کون ہے مرنے والا کون ہے اس کی پہچان ہمیں بتائے اور یقین مانی اندھیرے میں چلائے گیا یہ تیر تھوڑا کام کر گیا اور یہاں پولیس کو پتہ لگ چکا تھا کہ مرنے والا کون ہے مرنے والے کی پہچان دلیپ منڈل نام کے ویکتی سے ہوئی اس کے ماں باپ کے ڈی ای 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 اے سے بھی کنفرم کر لیا گیا کہ یہ مرنے والا ویکتی دلیپ منڈل ہی تھا تو پولیس کو اب شکار پتا چل چکا تھا لیکن یہاں موٹیو پتا کرنا تھا کہ اس کا شکار کیوں کیا گیا تو پولیس نے یہ تو سمجھ لیا تھا کہ یہاں سات لاشیں ملی ہیں ایک جیسے سٹائل میں مارا گیا ہے لیٹر ملا ہے فون آیا ہے دھمکی بھرا تو یہ کوئی سیرفی رہی ہے یہ کوئی پاگل ہی ہے گھر سے ویلہ ہے بلکل جس کو کوئی کام دھندہ نہیں ہے اور وہ صرف پچھلے دس سالوں سے پولیس کو پریشان کر رہا ہے تو پولیس نے ٹھان لیا کہ اس سے پہلے آٹھوی لاش ان کو گفٹ میں مل جائے ان کو یہ روکنا ہوگا تو انہوں نے پہلے قتل سے ہی اس کیس کی جانچ اب پھر سے شروع کری پہلے کیس کی فائل جب کھولی گئی تھی تو اس میں پتہ چلا پولیس کو کہ یہاں ایک ویکٹی کو گرفتار کیا گیا تھا جس کا نام چندرکان جھا تھا لیکن اس کو ثبوتوں کے آبھاؤوں میں چھوڑ دیا گیا تھا تو پولیس اب پھر سے چندرکان جھا کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور مقبری کے ادھار پر پولیس نے چندرکان جھا کو پھر سے اٹھا لیا اب دوبارہ اٹھا لیا گیا تھا تو امید تھی کہ اب یہ کیس یہی پر رک جائے گا لیکن نہیں رکا پولیس اس کے گھر گئی چھانبین کرنے کے لیے تو پولیس کو وہاں پر ایک چھوڑا ملا اور اس کے اوپر خون بھی بہت سارا لگا ہوا تھا اور جب اس چھوڑے اور خون کی جانچ کی گئی تو یہ سامنے آئے گی یہ خون کسے اور کا نہیں بلکہ دلی منڈل کا ہی ہے یہاں انتیم ویکتی جس کی اس نے مرڈر کیا تھا تو یہاں پولیس کو کنفرم ہو چکا تھا کہ یہی وہ بندہ ہے لیکن جب اسے کارڈ میں پیش کیا گیا تو کورٹ نے اسے پھر سے جمانہ دے دی یہ کہہ گر کہ ابھی اس کے پاس پورے ثبوت نہیں ہے اس کے خلاف ثبوت نہیں ہے کہ تم اسے ہتیارہ خوشت کر سکو مجھے تو سمجھ رہی آئے کہ یہاں اسے چھوڑ کیسے دیا گیا کیونکہ پولیس کو اس کے گھر سے مرڈر ویپن مل چکا تھا اور جب اسے سختی سے پوتشتاچ کی گئی تو پولیس نے یہ بھی پتہ لگا لیا تھا کہ انتیم ویکتی کا سر تو انہیں تیہار جل کے باہر مل چکا ہے اس کا دھڑ کہاں ہے باقی کی لاش کا بھی پتہ چندرکان جھانے پولیس کو دے دیا تھا لیکن پھر بھی ثبوت وں کے ابھاؤ کو دیکھتے ہوئے اسے چھوڑ دیا گیا جب پولیس کو پتہ لگا کہ اسے جمانت پر چھوڑ دیا جا رہا ہے تو پولیس پھر سے کوٹ میں پہنچی اسی ٹائم پر اور کوٹ والوں کو سمجھایا کہ یہاں اس کے خلاف ثبوت ہیں اس کے ہنڈرائٹنگ میں لکھا ہوا لیٹر بھی ہمارے پاس موجود ہے لیکن یہاں پولیس نے ایک چھوڑی سی گلتی کر دی تھی اور وہ گلتی یہ تھی کہ جب لیٹر انہیں اصلی دو تین سالوں پہلے ملا تھا چندرکان چھا کے دورہ لکھا گیا انہوں نے اس لیٹر کو سیل ہی نہیں کیا کوئی بھی سبوت ملتا ہے پولیس کو تو انہیں سیل کر رکھنا پڑتا ہے تاکہ اسے چھیڑ چھاڑ نہ کی جا سکے اور بعد میں اسے ثبوت بنا کر کورٹ میں پیش کیا جا سکے لیکن یہاں پولیس والوں نے اس لیٹر کو کھلا پیج پس لے گھومتے رہی اس پیج کو اور یہاں کورٹ نے مانا کہ یہ کھلا ہے اب تک ہو سکتا ہے تم نے اس کے ساتھ چھیڑ چھوٹ کری ہو تم نے اس کو سیل نہیں گیا تو اسے ہم ثبوت ایک نہیں مان سکتے چندرکان پھر سجا کی چار اور پانچ فروری 2013 کے دن دو الگ ماملوں میں لوور کورٹ دوارہ سجا سنائی گئی جس میں ایک میں فانسی تھی اور ایک میں عمر قید باقی کے ماملوں کی سجا بھی آگے آنی تھی اس میں بھی فانسی اور عمر قید ہی ہونے والی تھی لوور کورٹ دوارہ لیکن اس نے اس کے خلاف ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کیا اس کے خلاف اپیل کر دی جس میں اس ساری فانسی والی سجواؤں کو گھٹا گر عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا اور فائنلی یہ عمر قید کی سجا ہی آج چندرکان چھا کٹ رہا ہے اس تیہار جیل کے اندر جس کے باہر اس نے دوارہ کیے گئے سات کانڈوں کے ثبوتوں کو اپنے دوارہ مارے گئے سات لوگوں کے سروں کو کٹ کٹ کر فیک تھا لیکن اب یہاں سوال اٹھتا ہے کیون ایک سات لوگوں کو اٹھا کر گلہ کٹے گا اور سدھا لے جا کر پولیس والوں کے گود میں رکھ دے گا کہ لو میں نے تمہارا گفت تیار کر دیا ہے اب دم ہے تو مجھے پکڑ لو تو پولیس کو موڈیو بتا کرنا تھا کہ چندرکان نے انہی ساتھ لوگوں کو کیوں چنا اور انہیں کیوں مارا تو اسے سکتی سے پوچھتا جیل کے اندر ہی کی گئی جس میں پولیس کو ایک بہت عجیب بات پتا چلی اور وہ بات یہ تھی کہ چندرکان چھا بہت گسیل آدمی ہے جی ہاں اس کو گسیل بہت جلدی آجاتا ہے اس نے سب سے پہلی لائن یہی بولی کہ اگر کوئی کام میری مرضی سے نہ ہو اور میں چاہتا ہوں کہ وہ کام ہو لیکن ہو نہ پائے تو مجھے گسہ آجائے گا چاہتا تو میں بہت کچھ ہوں لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے چاہتا تو میں بھی ہوں کہ اس ویڈیو کے اوپر 20 اجار لائک ہو جائیں لیکن نہیں ہے کیا کریں اب یہاں آپ کے کسی دوست نے آپ سے پیسے لے رکھے ہوں اور وہ پیسے لوٹانے میں آنا گانی کر رہا ہو لیکن کیا آپ کوئی دوست کتل کر دیں گے سن لیں گے اس کے خلاف ہو سکتا ہے پولیس میں چلے جائیں لیکن کیا آپ سر کٹ کر دھر سے الگ کر دیں گے میج پر چھوڑ دی تو جارس جارہ آپ کیا کہیں سوچ لیں گے مائنڈ میں کہ اس کو مینر نہیں ہے اپنے برطن اٹھا کر واپس کچن میں رکھ آنے تھے لیکن اس نے نہیں رکھے تو جارس جارہ آپ اس کو یہی کہیں گے کہیں کہیں گے کوئی بڑی بات نہیں ہے مرٹر تو ایک ویکتی کو صرف اس لئے نپٹا دیا کیونکہ اسے شک تھا کہ اس ویکتی کی سائیڈ میں رہنے والی لڑکی کے اوپر بری نظر ہے صرف شک تھا کنفرم نہیں تھا کنفرم ہو جاتا تو بھی ایسی باتیں بیٹھ کر نپٹا ہی جا سکتی تھی لیکن یہاں صرف شک تو اس کارٹو کو اس نے پریٹ کے اندر دوئے اور نکل پڑا دوسرا گتل اس لئے کر دیا کہ اس نے برطن وہاں نہیں رکھے کوئی بڑی بات نہیں چلو ٹھیک ہے یہ بھی ایک بار اس دوست اس کے پاس سائی سکوٹر تھی اسے بینا پوچھے اس اٹھا لے دیا اگلے نے اتنا تک بول دیا اور واپس بلا کر دیا تو کیا آپ اس کا مرڈ کر دیں گے بلکل نہیں لیکن یہاں چندرکان چھانے اسے پکڑا اور ختم کر دیا ایک بار اس کے ہی ایک دوست نے اس کا موبائل چوری کر لیا تھا اس کے گھر دلی میں اس کو کیسی پر سے کال کیا تھا اس نے پولیس کو یہ بھی کہا کہ میں جارہ دن تک اس جیل میں نہیں رہوں گا میں یہاں سے نکل جاؤں گا تم دیکھ لینا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں جھوٹ ثابت ہوا اور ابھی تک تیہار جیل میں ہی بند ہے سارے ماملوں میں اس سجا لگا فیصلہ آ چکا ہے سارے ماملوں میں اس عمر قید ہی ملی ہے فانس ہی ملی تھی لیکن وہ چینج ہو کر عمر قید میں بدل گئی ہے پولیس کو لگا کہ کوئی موٹیو نہیں ہے ویسے تو جو بھی اس نے موٹیو بتائے اپنے پیچھے موتوں کے پیچھے وہ حجم کرنے والے نہیں ہیں بلکل ہی فالتو لگ رہے ہیں لیکن اب کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے باقی جو بھی ہے ٹھیک ہے اس نے اپنے موٹیو بتائے ہو سکتا ہے سنگی ہو سائیک ہو پولیس نے بھی یہی مانا اب وہ اپنے تیہار جیل میں سزا کٹ رہا ہے اور بہر آنے کہ اس کے کوئی امید نہیں ہے یہ گیر جمانتی سجا ہے اور اسے اندر ہی کاٹنی پڑے گی اس ویڈیو سے جڑا ہوا ایک اور کمال کا فیک جاننے کے لیے مجھے میرے انسٹرگرام پر فولو کریں کیونکہ رات کو نو بجے انسٹرگرام پر ریل ڈالوں جو اس ویڈیو سے جڑی ہو گی اور اس کے اندر ایک اہم جان کار آپ کو دیکھنے کو ملے گی میرے انسٹرگرام آئی ڈی ہے اور اس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا تو پلیز مجھے آپ فولو شروع کر لیں پچھلی ویڈیو کا شاوٹ آٹ مان یا اُباد آئے کو این کمین ٹھیک می ٹھیک ای نیکس ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمین میں وہ بھی بتا دیں ملتے اگلی ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنے